ایک لڑکا اپنی بہن کی عرضی لے کر ایک آفیس میں جاتا ہے جہاں پر بڑی مہلہ عدی کاری بیٹھا کرتی تھی اسی آفیس میں اپنی بہن کی عرضی لے کر جاتا ہے کہ مجھے میری جو بہن ہے اس کو اس کے سسرال والے بہت پریشان کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور جیسے ہی وہ مہلہ دروگا اس عرضی کو دیکھتی ہے وہ تھوڑا سا مسکراتی ہے اور کہتی ہے یہ تو عام بات ہے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ الگ رہی ہوا ہے ایسا تو نورمل چلتا ہے اور مسکراتی ہے ان دونوں کو دیکھ کر وہ دونوں سے دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے ہیں جانتے ہیں وہ مہلہ کون تھی آخرکار ایسا کیا ہوا تھا جو انہیں دیکھ کر وہ مسکر آ رہی تھی اور وہ ڈر جاتے ہیں کہانی کو شروع کرنے سے پہلا آپ سب ہی سے وہ ریٹویسٹ جو بھی میرے چینل پر نیا آیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں نمسکار میں مہک چودری لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے ہریانہ کے گڑگاؤں کی سچی گھٹنا جو گڑگاؤں ہے یہ ایک سمارٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر بہت ہی اونچے لوگ رہتے ہیں مطلب ہریانہ کا جو بہت ہی اچھا چیتر ہے جہاں پر ایک پریوار پریوار میں لڑکی تھی نیہا نیہا کی ایک بہن تھی لکشمی اور اس کی ماں کا نام تھا ساویتری اور اس کے پتا کا نام تھا دیاسنکر بہت ہی چھوٹا سا پریوار تھا لڑکی پڑھ لکھ رہی تھی لیکن کہتے ہیں جب لڑکی بڑی ہونے لگتی ہے تو سب ہی اس کی سادھی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ویسا ہی نیہا کے ساتھ ہوا کیونکہ نیہا بڑی تھی گھر میں جو لکشمی تھی وہ چھوٹی تھی اب اس کی سادھی کے لیے لڑکا دیکھا جاتا ہے لڑکا ملتا ہے امن اور جو امن ہے وہ دکھنے میں بہت سندر ہے لیکن وہ ہر بات اپنی ماں کی مانتا ہے گھر والے شادی کروا دیتے ہیں نیہا کی شادی ہوتی ہے نیہا اپنے سہرال میں جاتی ہے لیکن اس سہرال میں اسے وہ مان سمان نہیں ملتا ہے اس سے بار بار دہیج کی مانگ کی جاتی ہے جب بھی اس کے پتی امن کا گصہ نکلتا تو وہ سارا نیہا پر نکلتا بات بات پر اسے پیٹا جاتا تھا اور اس کی ساس ہے وہ بار بار اس سے دہیج کی مانگ کیا کر دیتی ساتھ ساتھ جو نند ہے لڑکی نیہا کی وہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی برا بیوہار کرتی ہے بات بات پر تہانے دیتی ہے بات بات پر اس کی چگلیاں ادھر ادھر کبھی بھائیہ سے کبھی ماں سے لگاتی رہتی ہے وہ جو نیہا تھی وہ اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ممی پاپا سے بات کرنے تک کے لیے فون نہیں دیا گیا جو اس کا خود کا فون تھا وہ چھین کر رکھ لیا گیا پر جب وہ بات کرنا چاہتی تھی تو اسے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی ایک دن رات کو بارہ بجے وہ اپنے پٹا کو کول لگاتی ہے اپنے پتی کے فون سے اور جیسے ہی وہ رات کو کول لگا رہی تھی تب ہی اس کے پتی کے آنکھ کھلتی ہیں اور وہ بس بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کا پتی فون لوٹ لیتا ہے اور اسے اس کی پٹائی کر دیتا ہے پٹائی جب ہوتی ہے پون جب ایسے چھن جاتا ہے تو ماتا پتا کو تھوڑی چنتا ہوتی ہے لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے سسران میں فون کر کے کہتا ہے امن کہ میں کل نیہا کو آپ سے ملانے لے کے آنگا وہ نیہا کو ملانے کے لیے جاتا ہے ساتھی ساتھ اپنی ماں اور بہن کو بھی لے کر جاتا ہے وہ اس پر نگرانی رکھتی ہیں اور وہاں جا کر وہ تھوڑی ہی دیر بیٹھتے ہیں اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں جس سے یہ کوئی بات اپنے گھر والوں سے نہ کہہ دے کہ ہم اسے اتنا ٹورچر کرتے ہیں سلسلہ پریوار کا ایسے ہی چل رہا تھا لیکن ماں کی آنکھیں سب کچھ پڑھ لیتی ہیں نیہا کی ماں تھوڑا سکھ جتاتی ہے اپنے پتی سے کہتی ہے دیر سنکر سے کہ مجھے لگتا ہے نیہا کہیں نہ کہیں پریشان ہے لیکن دیر سنکر کہتے ہیں کہ نئی جگہ گئی ہے تھوڑی پریشان ہی ہوگی کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور واپس سے نیہا سسرال چلی جاتی ہے اب نیہا پریگنٹ ہو جاتی ہے جو ساس ہے وہ بار بار کہتی ہے مجھے لڑکا ہو تمہیں لڑکا ہونا چاہیے میرے ونس آگے بڑھے گا لیکن قسمت سے اس کو لڑکی ہو جاتی ہے اور جب لڑکی ہوتی ہے پورا پریوار اس سے دسمانی کر لیتا ہے بات بات پڑھتا ہنے اسے نہ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے نہ پہننے کے لیے دیا جاتا ہے اسے ایسے رکھا جاتا ہے جیسے گھر میں کوئی نوکر ہو نوکر کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے اب رات کے پھر سے وہ بارہ بجے اپنے پاپا کو کال لگاتی ہے اور جب کال لگاتی ہے تو یہ ساری باتیں بتا دیتی ہے پھر اس کے پتی کی آنکھ کھلتی ہیں اور وہ پھر سے وہی کرتا ہے اسے پیڑتا ہے لیکن نیہا رات میں ہی گھر سے نکل جاتی ہے اس کی پتا آ جاتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں گھر لے جانے کے بعد نیہا اپنے ماتا پتا سے کہہ دیتی ہے کہ میں اب اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا اور وہ جو سسرال والے ہیں امن ہے اور امن کی مار بہن ہے وہ بھی خوز ہو جاتی ہیں اب وہ اپنے گھر رہ کر پڑھائی شروع کر لیتی ہے اور پڑھتی لکھتی ہے اور پڑھ لکھ کر دروگہ بن جاتی ہے اور جہاں وہ اپنا چاند سمال کر رکھتی ہے اسی دوران جو ٹائم پیریڈ اس نے پڑھائی کر لیا تھا اس دوران اس کا پتی جو امن ہے وہ اپنی بہن کی شادی کر دیتا ہے جو دہیج وہ مانگتے ہیں وہ دیتا ہے لیکن کہتے ہیں دہیج کے لوبی کا کبھی بھی پیٹ نہیں بڑھتا ہے ویسا ہی امن کی بہن کے کیس میں ہوتا ہے وہ بھی اسے مارتے پیٹتے ہیں اور جو اس کا دہیج کا سمان دیا گیا تھا جو بھابی کا دہیج کا سمان تھا وہ نند کو دیا گیا اور اب نند کا سمان تھا اسے بھی یہ کہہ کر رکھا گیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو اس میں دیں گے تمہیں سے نہیں استعمال کرو گی وہی پروسس جو انہوں نے اپنی بھابی کے ساتھ کیا وہی پروسس اس نند کے ساتھ ہونے لگتا ہے اور اب وہ رو کر پریشان ہو کر اپنے گھر آ جاتی ہے جب وہ اپنے مائی کے آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے مجھے نہیں رہنا امن یہ بات سنتا ہے اور امن پھر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اور امن وہ پولس آفیس میں وہ جاتا ہے اس میں جو دروگہ تھی وہ اس کی پت نہیں تھی اسے دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے لیکن اسے اپنی بہن کے لیے طلاق لینا تھا تو وہ عرضی لگاتا ہے اور تب وہ دروگہ مہیلہ جو ہے اسے دیکھ کر مسکراتی ہے اسی بات پر وہ کہتی ہے اور اس کی فائل کو لیتے ہوئے کہتی ہے کوئی دکت نہیں ہے ہر پریوار میں ایسا چلتا ہے اور اس کیس کو اس لڑکی کے خلاب کر دیتی ہے لڑکے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے وہ اس فائل کو آگے بڑھا دیتی ہے اور اب امن اس کی ماں اور اس کی بہن اس آفیس سے باہر نکل کر رونے لگتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں یہ تھی ایسی سچی گھٹنا نیہا کی جس نے پڑھ لکھ کر اپنا جیون جینے کا سوچا اس نرک جیسی جندگی سے وہ نکلی میرے اس کہانی کو لانے کا بس یہی ادیسے ہے کہ بہت سی مہلہیں جو گھرے لو ہنسا ہے اس کا سکار ہو رہی ہے تو اس سے اپنا منوبل نہ توڑیں جیون جینے کے لیے ایک ہی امید کافی ہوتی ہے جیسے نیہا نے پڑھائی کی امید کو جگائے اور اپنے جیون کو بدا کی سمرد بنایا ویسے ہی حمد کے ساتھ آگے بڑھے کسی بھی پریشانی کے آگے اپنے آپ کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائیں خوشی رہیں پریبار کے ساتھ رہیں سمجھداری سے رہیں ویڈیو اگر زرہ بھی اچھا لگا ہے تو ایک لائٹ اور شیئر کیجئے گا بہت زل پھر آپ دیو ایسی ایک سچی گھٹنا کے ساتھ تب تب کے لیے جیہن جیہ بھارو